کہ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر مزید مہنگا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو روپے پچیس پیسے مہنگی ہو گئی ہے ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن کے مطابق ٹریڈینگ کے دوران ڈالر کی قیمت فروخت ایک سو چیالیس روپے پچیس پیسے تک پہنچ گئی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سوا دو روپے کا اضافہ ہوا ہے اوپن مارکٹ میں اور ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے مزید مہنگا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو روپے پچیس پیسے اضافے کے ساتھ مزید ڈالر اب مہنگا ہو گیا ہے ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن کے مطابق ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کی قیمت فروخت ایک سو چیالیس روپے پچیس پیسے تک پہنچ چکی ہے تو آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان ہے ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر مزید مہنگا ہو گیا ہے آج پھر ڈالر مہنگا ہوا ہے ہر روز ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ کہاں پر تھمے گا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے اوپن مارکٹ کے اگر بات کی جائے تو ڈالر کی قیمت دو روپے پچیس پیسے اضافے کے ساتھ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیٹری ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن پاکستان زفر پراچہ صاحب زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈالر کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وجہ کیا ہے اور یہ معاملہ کہاں پر آ کر تھمے گا جا تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ جو آئی ایم اف کے ساتھ ہمارا ایڈری مہنگ ہوئا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ جب تک ڈسکلوز نہیں ہوگا تو ڈالر کی قیمت جو اینا لیکن جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 20% ڈیویلیوشن ہونی چاہیے تو اس وجہ سے یہ سارا جی جی آپ کے بات سپرے ہیں بتائیے گا جی جی اس وجہ سے جو اینا یہ اس کا اثر ہے کہ لوگ جو ڈالر اپنا سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ رکھیں اور جنہوں نے کچھ دنوں بعد لینا ہے یا کہیں باہر جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں ہم ابھی لینے چاہتے ہیں ہم نقصان سے بچیں ٹھیک ہے پراچہ صاحب آپ نے کہا کہ جب تک ڈیٹیلز ڈسکلوز نہیں ہوں گی آئی ایف سے معاہدے کی تب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا تو کیوں ڈسکلوز نہیں کی جا رہی ہیں معیشت تو مزید بگرتی جا رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر بات یہ ہے کہ ڈسکلوز کرنا تو یہ حکومت کا کام ہے ان کو اطمال لینم میں لینا چاہیے عوام کو بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس طرح چھپا کر کے رکھیں گے تو ہر فیلڈ میں نہیں ہر فیلڈ میں انسٹریلیٹی رہی گی ٹھیک ہے زفر پراچہ صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا موسیقی